نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ کو کون نہیں جانتا ہر کسی کو پتائے کہ یہ کتنا سن کی آدمی ہے نہ تو اسے اپنے دیش کی جنتہ کی فکر ہے نہ انسانیت کی اس کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرتا ہے اسی کارن نورتھ کوریا پر آئی اسرو کی ایک ریپورٹ نے ہر کسی کو چوکا کر دیا ہے دوستو میں ہوں سیم اور آپ کا فیوریٹ چینل پر آپ کا بہت بہت سواد کرتا ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے اسرو کی ریپورٹ میں ایسا کیا ہے جس سے ہر جنگ خلبلی مچ گئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا کیونکہ فیچر میں ایسے انٹرسٹرین ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے دوستو نورتھ کوریا کے ایک تانہ شاہ کم جونگ کی حرکتوں سے ہم سب واقف ہیں امریکہ پر دھونس جوانے کے چکر میں کم جونگ اور اس کی ٹیم پوری دنیا کے لئے خطرہ بن گئی ہے پاکستان اور چین کی مدد سے نیوکلئر ہتھیاروں کا کینگ بنا اترکوریا پوری مانوتہ کے لئے خطرے سے کم نہیں ہے دوستو ابھی حال ہی میں اسرو کے ایک ریپورٹ آئی ہے جس نے پوری دنیا کی چنطہ بڑھا دیئے بھارتی انترک شانوسندان سنگٹھن اسرو نے 2017 میں اترکوریا دوارا کیے گئے پرمانو پریکشن پر ایک بڑی ریسرچ کی دوستو اسرو کے ویگیانکوں نے پایا کہ نورتھ کوریا پر کیا گیا پرمانو پریکشن 1945 میں جاپان کے ہیروشیما پر گرائے گئے پرمانو بوم سے 17 گناہ زیادہ شکتی شالی تھا دوستو اس ادھیان کا نیتریت و اہمداباد کے اسرو سپیس اپلیکشن سینٹر کے ویگیانیک कی ایم شریجیت نے کیا انہوں نے کہا کہ اترکوریا نے کئی سارے پرمانو ہتھیار وکسیت کیے اور پانچ انڈرگراؤنڈ پرمانو پریکشن کیے اسی دھران اترکوریا نے سن 2017 کو ہیروشن بوم کا پریکشن بھی کیا دوستو اسرو کے سائنٹیسٹ دورہ کیا گیا یہ ادھیان فیزیولوجیکل جنرل انٹرنیشن میں پرکاشیت ہوا جسے دیکھنے کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر کے ہوش اڑ گئے ریسرچ میں ویگینیکوں نے بتایا کہ پارمپرک طور پر پرمانو پریکشن کی پہچان بھوکمپوں کی تیورتہ ناپنے کے لیے لگائے گئے نیٹوکس کی جاتی ہے دوستو حالانکہ اترکوریا کی پارکشن ستھل کے نکڑ بھوکمپی ای ڈاٹا اپلپد نہیں ہے اس سے وہاں ہونے والے پرمانو کی سپورٹ کو لے کر کچھ بھی سپشٹ نہیں تھا دوستو ویگینیکوں نے اپنے سرچ میں جاپانی LOS 2 اپگرائے اور ایک الگ تقنیق کا استعمال کیا اور اترکوریا کی ویسپورٹ ستھل پر ہوئے پریورتنوں کو مابا وہاں کی لیے گئی تصویریں اور اس جگہ پر اچھے سے ادھیان کرنے پر پتا چلا کہ ویسپورٹ اتنا خطرناک تھا کہ اس جگہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکے دوستو ویگینیکوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ویسپورٹ کے بعد 66 میٹر کے دائرے میں ایک بڑا گڑھا بن گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیروشیوہ میں استعمال ہوا بم پندرہ ٹن کا تھا جبکہ نورتھ کوریا نے دوستو سے بھی ادھیک ٹن کے بم کا پریکشن کیا ہے دوستو اب تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ نورتھ کوریا نے جس پرمانو بم کا پریکشن کیا ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نورتھ کوریا نہ کیول نیوکلئر بم کے دوارہ ہی لوگوں کو ڈر آ رہا ہے بلکہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ نورتھ کوریا کے سائیبر سپیس میں بھی تگڑے ہیکرز کی ٹیم تیار ہو رکھی ہے جو بینک سمیت کئی فائنینشل سنسطھاؤں سپیس ایجنسیوں اور پرمانو اورجان سنسطھاؤں پر لگاتار سائیبر اٹیک کر رہی ہے ان کے ذریعے یہ نہ کیولا لگات طریقے سے پیسے اڑھا رہے ہیں بلکہ ٹیکنیک بھی چوری کر رہے ہیں دوستو آپ کو اس رو دوارہ جاری کی گئے اس ریپورٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے میں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ وقت ہے الویدہ لینے کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ جان جائیں کہ نورتھ کوریا میں کیا خونی کھیل چل رہا ہے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا